ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں اور یوٹیوب بھائی اس سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا سنیے ایک ایک لفظ سنیے دعاوں سے بھائی کو نوازیے اور مدر سے کو آگے بڑھائیے قرآن پاک کو کمپیوٹر پر لوٹ کیا گیا اور پوچھا گیا کتنے انسان مل کر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا پھر بھی وہ پوچھ رہا ہے کتنے انسان مل کر قرآن لکھنا چاہے تو کیا لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں انسان ar was given by the computer اتنا سننا تھا کمپیوٹر ہلنے لگا سبھانے اللہ ہلو 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 اتنا سننا تھا کمپیوٹر ہلنے لگا اور کمپیوٹر نے جواب دیا قرآن was loaded in the computer and question if humans want to write a book like quran can the right answer was the given by the computer 626 close son 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 انسان مل کے بھی quran نہیں لکھ سبتا نارا نارا تقدیم نارا رشالت نارا رشالت ڈالباز سمجھے ہیں چھچوڑو چھچوڑو ڈالباز سمجھے ہیں قرآن پاک کو دیکھو یہ آج کمپیوٹر کہہ رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے قُلْ لَئِنِي جِتَّمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنِ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ اس لی حاد القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جمع ہو جائے انسان و جنات اس پاک پہ کہ لائے قرآن کی طرح کوئی چیز وہ ہرگز نہیں لازم بے شک قرآن پاک نے چودہ سو سال پہلے چیلنج دیا آج بھی ایک قیامت تک رہے گا اب آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں قرآن پاک ناظر ہونے سے پہلے دنیا میں کتنی کتابیں تھی اور کتنی صحیح تھے کتنی کتابیں اور کتنی صحیح تھے ایک آدمی کھڑاؤ کے بتا دے ایک آدمی کوئی کھڑاؤ کے بتاؤ قرآن ریویل سے پہلے کتنی کتابیں تھی دنیا میں پلیز بتا دو یارو ابھی بتا دے کہ ویرات کوہلی نہیں کتنا بنایا تھا آئی پی ایل میں تو پھٹ سے بتا دیں گے قبرے میں وہی پوچھا جائے گا بولو ایک آدمی کھڑاؤ کے بولو میں معلوم ہے قرآن پاک ناظر ہونے سے پہنے تین کتابیں دنیا میں تھے کتنی توراں زبور انجی اور صحیح تھے سو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دارلوم میں آنے والوں وہاں دنید عبدالحولی قرآن بتا یہ قرآن پاک کیا ضرور ہے تو معلوم ہے ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھیں آپ میرے نبی سے پہلے اور سے دیکھیں آپ آپ نے بائبل کا نام سنا ہے ریویل اور حضرت موسیٰ چینجیبل تحریف شدہ جو ابھی دنیا میں وہ یہی ہے دیکھ لو میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تحریف لائے یا تو کسی کتاب پلے کے آئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لئے آئے حضرت آدم سے لے کر اس علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں ان کی کتابیں ایک سنگی کے اندر اندر ہی بدل دیا گیا نہ زندگیاں محفوظ رہیں نہ کتابیں محفوظ رہیں نہ طرز حیات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرمائی تو بندوں نے کیسے بدل دیا آؤ دوستوں میں تمہیں بتاتا ہوں مشیعتِ الٰہی کے علمِ پاک میں یہ باتیں تھی رہیں حضرت غیسہ حیات زکرِیہ حضرت کہ ییہ حضرت دعوت حیرت دانیال حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے ابراہیم آخری نبی نہیں ہے بدلنے دن دنیا والوں کو کتابیں اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساپی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی گیا آج کے بعد آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں بولو 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 حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں انہا نحنو نزل ندک و انہا لہو لحافظون انہا ہم نے نحنو یقینا ہم نے ہاں ہاں ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا حفاظت کرنے والے ہیں کبھی آپ نے غور کیا دوریت لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی انجین لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی تختیوں پہ خزدو غزلات تختیوں پہ دانیان تختیوں پہ تلموت تختیوں پہ لیکن خدا کی قسام قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جارا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ رئے تقدیر نہ رئے رسالت نہ رئے غشوت مسلکی علی حضرت علماء اہلی سلت قریب علماء اہلی سلت